دو طرح زخم تھے ایک تھا جو فائرام انجری جو تھی وہ پیٹ کو ٹچ کرتے ہوئے گزری اس کے لیے ڈاکٹر احمائیو صاحب نے دو گھنٹے لگا کے وہ ساری فائرام انجری جو ہے اس کا ٹریک دیکھا اس ٹریک کو ایکسپلور کیا کنفرم کیا کہ یہ پیٹ کے اندر نہیں گئی باہر باہر سے گزر گئی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس زخم کو اچھی طرح صاف کر کے تو اس کی ڈریسنگ کر دی دوسرا جو ہمارا مین پرولم تھا اس کے لیے سب سے زیادہ جو کردل جاتا ہے وہ وی سی صاحب کو جاتا ہے گوندل صاحب کو ٹانگ کے زخم بھی بات کر رہا ہے اب میں ٹانگ کے زخم کے بات کر رہا ہوں تو گوندل صاحب نے فورا جو ہے اپنے جو بیسٹ آو بیسٹ گائز سے ان کو فون کیا کہ جو ہے یہ ایک پیشنٹ ہائی پروفائل پیشنٹ آویس لیبرال تو اس لیے ہم نے سٹریٹ آپریشن ٹھییٹر میں منتقل کیا کہ ان کو سٹیبل رکھا جائے جو فریکچر تھا فریکچر نے ہپ کے نیچے سے جا کے تو بون کو کافی ڈیمیج کیا وہ ڈیمیج اس طرح کا تھا کہ اگر ہم چھیرہ لگا کے بہت بڑا آپریشن کھول کے کرتے تو ہم ہم آبیسلی دیرور چانسی آف انفیکشن این ادھر چانسی کے بلیڈنگ ہوتی ہے اور زخم کے پرابلمز ہوتے ہیں تو پروفیسر ڈاکٹر خالد مصود گودل نواز آلسا کنسرنڈ آباوڈ کے لیٹیسٹ امریکن ٹیکنیکس کے تھو جو ہے سرجری کی جائے سو ہم نے ان کے اندر لیٹس امپلانٹ جو ہے جس کو پروکسنل فیمرل نیل کہتے ہیں وہ ٹائٹینیم کا ہے جس سے ایم آرائی بھی اس کا پیشنٹ کا ہو سکتا ہے کسی بھی ٹائم تو وہ جو ہے وہ کروایا ان کے ادھر ڈالا ہے پروفیسر اقبال مرزا اور اسیسٹنٹ پروفیسر ممریز سالک نقشمن میں ڈاکٹر احمد فیاس باجوا اور ڈاکٹر میسم وی ایم آہ پاتیم ہے یہ ٹیم بک ہوتا ہے سر ٹیم بک جو ہے renting لیٹس سلسلسلہ پیشنٹ ایک ٹیم بکڑی تو پیشنٹ زنگید آنگ والد پر آکٹر ایم آہ پانچا ہے ہم نے آمچ کاریمنا باشدت سنگید آخٹر اوپری اور ہم آگ رہے پانچا ہے پانچ نکا ہے دو دن آئی سیو میں اسٹے کریں گے ہم انہیں ابسکر کریں گے اسے حدہ پہنے سکتے ہیں ایک دکٹرگیز ہے ایک دکٹرگیز ہے شکریہ یا جب میں دکٹر کی ٹیم تھی اس کے نام میں دوارہ ہوا گناتی ہے ایک ہمائیو سے دی کیا ایک آپ ہیں اور کون تھا؟ ڈاکٹر اقبال مرزا، پروفیسر اقبال مرزا، پروفیسر اقبال مرزا، اسیسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ممریز سالک نقشمن، میں کنسلٹنٹ ہوں، ڈاکٹر حافظ احمد فیاض باجوا، اور ڈاکٹر میسم، اور ہمیں جانتے ہیں، 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 پروفیسر داڑی باندی ہے، یہ چھے مہینے لیتی ہے، چھے مہینے سے دو مہینے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو ڈیوائیس ہم نے ڈالیا ہے، ہم نے جانتے ہیں، وہ فیل بھی ایبل سوڑی راو ٹو مانس کے دیموں سے ٹو مانس طرح، انشاءاللہ ہمیں چینہ نہیں دالا ہے، ہم نے تنا سا، بی بی چینہ ہوا میںسیس سرجری ہے، وہ ڈالا ہے، ڈالا ہے، اہے جانتے ہیں، اب ان کو سجی کا ٹاور میں منتقل کریں گے اب ان کو سجی کا ٹاور میں آئی سی میں منتقل کریں گے اب وہاں پہ ان کو observe کریں گے آپ لوگ ریلیکس کیجئے ٹھیک ہے آپ بھی رحم کریں الحمدللہ everything is گلال صاحب یہاں ہے کہ وہ مومنٹ ہوتی رہے گی این افیشلی ہے it doesn't matter مومنٹ ہوتی رہے ہمیں ہمارے لئے ہم بھی ریلیکس نہیں ہوتی سر ہم بھی ریلیکس نہیں ہوتے ٹھیک ہے a patient is a patient for us اور دوسرے نمبر کے پر فائرام انجری کے ساتھ اتنا بڑا کولے کا فریکچر لے کے اور اگر آپ چھے گھنٹے کے اندر اندر operate کر دیتے ہیں تو دیرزہ high chance of success so الحمدللہ we operated within 4 hours آدھے گھنٹے میں operation complete ہو گیا تھا this was the biggest thing تو اس لئے جو ہے salute to the operating team and salute to the vice chancellor صاحب who actually arranged the team and امیت صاحب as well because he was very much concerned about the patient اور انہا بڑی کنسرن شو کی ہمیں ہر چیز available کروائی اور ویسی صاحب نے ہر چیز available کروائی اور دوکٹر افتخار صاحب کا تو میں سپیشلی شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے یہ operation کے لئے everything available کروایی اور ہمارے لئے surgery جو ہے وہ it was just like a walk in the park سو اب پریشانی جو ہے وہ صرف اس چیز کی ہے کہ patient جو ہے اس کو صبر کرنا ہے ان اللہ ما صابرین کیونکہ زخم نے ہیل ہونا ہے وقت لینا ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر اس وقت کے لئے جلد بازی جو ہے میرے خیال میں نہ کی جائے اب patient کو ہیل ہونے دیا جائے اور patient کو رکوہ ہونے دیا جائے تینکیو برمچ تینکیو برمچ